سیرت نبی کے حوالے سے کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں تو اس سے ہمیں غصہ کا جس طرح آمان صاحب نے وزاعت کی ہے ایک پہلو اور پیش نظر رکھنا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالی نے انسان کو کچھ دائیات دی ہوئی ہیں کچھ استعدادیں دی ہوئی ہیں پوٹنشلی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ان دائیات کے مختلف استعمالات ہیں وہ ایک محول میں آتی ہیں تو اور طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے دائیا وہی ہوتا ہے وہ دوسرے محول میں جاتی ہے تو اور طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے وہ تیسرے محول میں جاتی ہے تو اور طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے تو اصولی طور پر جو ریاکشن ہے وہ بزاد نہیں ہے حقیقی نہیں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خارجی محول پر اور کوئی بھی چیز جو یہ دائیہ جس کا خارجی اظہار ہوتا ہے وہ کوئی بھی اظہار ہمیشہ منفی نہیں ہوتا مثلا ہم غصے پر بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر غصہ ہی نامناسب ہو بعض جگہوں پر غصہ کرنا واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے جب غیرت کا معاملہ ہو غصہ کرنا چاہیے انبیاء نے کیا اولیاء نے کیا سالحین نے کیا صحابہ نے کیا اب فرق یہ کرنا ہے سنت نبی پر جب ہم بات کرتی ہیں تو فرق یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اجتماعی مفاد یا جہاں پر سمجھ لے کہ ہماری ذات نہیں ہے کسی اصول کی بنیاد پر آپ کا وہ دائیہ غصے کا ریاکشن دے رہا ہے تو وہ جائز ہوگا خود ہی آجائے کہ میرے ساتھ چونکہ یہ ہوا میں یہ کر دوں گا میرے ساتھ یہ ہوا یہ کر دیں اس غصے کو قرآن نے اور سنت نے نگلیکٹ کیا اور اس کو الیمنیٹ کرنے کا حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے کے متعلق فرمایا پہلے تو غصہ متعین ہو گیا اس سے متعلق فرمایا جس طرح آپ نے بھی حدیث پڑھی کہ بہترین گھوٹ جو پیا جاتا ہے اللہ کو پسند ہے وہ اس غصے کا ہے جو کیا جائے اور ایک دفعہ حضور نبی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کریں آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو اس نے پھر عرض کی یارسل اللہ مجھے اور نصیحت کریں آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو اس نے پھر عرض کی یارسل اللہ مجھے اور نصیحت کریں آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو تین دفعہ ایک چیز تقرار کے ساتھ اس کی اہمیت بتاتی ہے اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ کئی گناہ بیق وقت انسان اللہ تعالیٰ نے کئی گناہ بیک وقت جب انسان غصے کی عالت میں ہوتا ہے تو غصے میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں آپ دیکھیں طلاقیں آتی ہیں مسائل آتی ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں جب بندہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے تو عقل فکر ذہن یہ استعدادیں موقوف ہو جاتی ہیں غصے کا اصل نقصان یہی ہے اس لیے کہا گیا کہ جب غصے میں ہو کسی سے وعدہ نہ کرو جب غصے میں ہو کسی سے کوئی ایسی بات بڑا بول نہ بول دو نہ وعدہ کرو اچھا اب جب غصے میں ہو تو کوئی اچھا وعدہ بھی نہ کرو کہ باب غصے میں ہو تو کسی دوسرے طرح خوشی کے حالت میں وعدہ نہ کرو اور غصے کی حالت میں کوئی خیصل نہ ماتے بلکل اسی طرح کیوں کیونکہ انسان اپنی جو نیچرل سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس میں نہیں ہوتا غصے کے حالت میں اور دوسری حدیث پاک میں ہے بڑی خوبصورت حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص آپ کے سامنے لڑ رہی تھی مسجد نبی کا غالباً واقعہ ہے لڑ رہی تھی اور اتنی شدید لڑ رہی تھی کہ ایک شخص نے دوسرے کو گالی دے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نرازی کا اشارت فرمایا لیکن آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک ایسا جملہ ہے اللہ نے عطا کیا اگر یہ وہ کہہ دے جو لڑ رہا ہے دونوں میں سے کوئی ایک کہہ دے تو ان کا غصہ جاتا رہی شخص آپ نے فرمایا یہ جو غصہ کا دائیہ ہے اس کو حرکت میں لانے کے لئے اور اس کے تحرک میں شیطان ایک اساسی رول پلے کرتا ہے تو یہ فوراں یہ کہہ دے شیطان سے پناہ لے لے تو غصہ جاتا رہے گا دوسری چیز دو تین چیزیں حدیث میں تسلسل سے آئی ہیں یعنی آپ غصے میں ہو تو کیا کریں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں یعنی اپنی حالت کو بدلنے دوسرا جو نے فرمایا غصہ آگ سے ہے شیطان آگ سے ہے اور غصہ شیطان سے ہے تو اس کا رد کیا ہے پانی ہے لہٰذا جب غصہ آئے اگر مومن حضو کرنے چل جائے تو اللہ اس غصے کو نسطنا بھائیں اور پانی تو رحمت ہے پانی رحمت ہے آپ کا تنام بھی ہے پانی رحمتوں کے کی بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ دونوں صاحبان نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ابھی ہم گھائے بھگائے آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے اور ہمارے آرڈیس جو بیٹھے یہ بھی سوالات کرنا چاہے تو اور آپ لوگ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد لائف کال کیلئے نمبر آ جائیں گے آپ اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں کنٹرول روم میں کیونکہ ہم لائف کال اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہمارے پاکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے اس وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ تمام حلم دین حضرات سے ہم پوچھ سکیں اور ہماری وہنمائی ہو سکیں اب وقت آئے ہم جہاں گفتگو کیے وہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ناتر رسول اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ بھی پیش کیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمہ خان صاحبہ کونسا کلام آج ہمیں سنائیں حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے خواب میں در کھلا حضوری کا لیکن اسی میں ہم میاں محمد بخش کے بھی اشار شامل کریں گے تاکہ ایک ہی کلام دو شخصیات کا فیض حاصل کرسکے خواب میں در کھلا حضوری کا خواب میں در در کھلا حضوری کا کیا وسیلہ بنا خواب میں در کھلا حضوری کا خواب میں در کھلا حضوری کا خواب میں در کھلا حضوری کا ملیاں باہی تے میں گلوچ پا لیاں باوا در دی ماری خواب میں در کھلا حضوری کا خواب میں در کھلا حضوری کا خواب میں در کھلا حضوری کا در کھلاح ٹا حضوری کا تو باب روشن کھلا باب روشن کھلا باب روشن کھلا حضوری کا لاکھائی غمِ زمانہ ہوا لاکھائی غمِ زمانہ ہوا کاروان کب رکا حضوری کا کاروان کب رکا حضوری کا کیا وسیلہ بنا حضوری کا کیا وسیلہ بنا حضوری کا سلام علیکم سلام علیکم موجود اور یہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس پارٹھے میں جوزیہ ہے خجور میں جو زیادہ بہت سکتے ہیں اور سنت عبی بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے ہیں تنابو تو سب سےہتے ہیں جو جو زیادہ جوزیہ کرتے ہیں بلکل اسی ہے اور ہم پالا گوش میں ریٹ کر لیا ہے نورمل لئے اور نورمل لئے یہ ضروری ہے اس کے لئے آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی استعمال کرنے سے وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے تو آپ ویجٹیبل اویل لیں گے آلموسٹ 4-5 تیبل سپون ساتھ میں ہم انین لیں گے انین کو لائٹ سا پنک کر لینا ہے اس میں ہم نے ادرک لیسن کا پاودر ڈال دینا ہے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے پالک لی ہے پالک کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس میں ہری مرچے اور پالک ان دونوں کا اچھا طریقہ سے ہم نے بلند کر لی ہے ہم اس کو بلند کر کے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی ہمیں ضرورت ہو ہم نے کوئی گوشت لیا چکن لیا یا مرتن لیا مرچے بھی وائل کی ہے مرچے ویسے نہیں مرچے ویسے اس کو بلند کر لیا اچھے طریقے سے اس کو ہم فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو use کر سکتے ہیں اب بھی ہم نے اس کے اندر پالک ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے پالک کو اچھے طریقے سے پالک کو فرائے کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ اس کا جو کچھا پانا وہ ختم ہو جائے صحیح بھوننے کے بعد ہم نے اس میں نمک گڑا مرچ گڑا مرچ بہت کم ڈالی کیونکہ اس میں ہری مرچے ہیں ساتھ میں ہم نے ہلڈی ڈالی ہے سوخہ دنیا پاوڈر ڈالنا ہے زیرا ڈالنا ہے کالی مرچ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا بھوننے کے بعد ہم نے جو گوشت ہے اگر ہم چھکن لے رہے ہیں تو اس میں پہلے آئیڈ کر دیں گے اگر ہم بیف اور مطن لے رہے ہیں تو اس میں ہم ایک پیاس اور ادرک نسن کا پاوڈر اور ایک گلاس پانی اس کو دم کے لگے اور اس کو اچھے طریقے سے ایک گھنٹہ ہم نے کوک کرنا ہے کوک کرنے کے بعد اینڈ پہ دونوں کو مکس کر دیں گے اور لیناس میں جب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو اس میں ایک گلاس دور مست ڈالنا ہے دور ڈالنے سے یہ لے گا کہ یہ بہت نرم ہو جائے گا اس کا جو تیکسچر ہے وہ بہت سموتھ سا ہو جائے گا صحیح آج ہم درنگ بھی بنا رہے ہیں جی بالکل ہم آج بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ بھی بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت اچھے لیے اس میں ہم لیں گے ایک گلاس لو فیٹ ملک ایک کپ لیں گے یوگر لو فیٹ اس میں شگر لیں گے اگر ہم اس میں شگر نہ بھی ڈالیں تو بہت اچھا ہے اور ہم اس میں لیں گے 2 بنانا ایک کپ کے لیے اس کو اچھے ترکیس ہم بلینڈ کر لیں گے اور بلینڈر میں ہم آئیس بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم سبھ کریں اچھا اب کیونکہ ہمارا موضوع چلتا ہے غصہ اب ایک سوال بتا ہے آپ بھی اور جو ہماری خواتین ہیں ماں پہنے اکسر ایسا ہوتا ہے سہارا نین پوری نہیں ہوتی تھکن ہو جاتی ہے کچن میں کھڑے ہونا گرمی میں کھانا پکانا غصہ آپ لوگوں کو بھی کبھی کبھی آجاتا ہے غصہ تو کبھی کبھی نہیں اکسر آجاتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں غصہ میں آوز بللہ میں شیطان وراجیم پڑھ کے اپنے اوپر پھوپ مار لیتے ہیں تو ہماری جو ہمائیں ہیں بہنیں ہیں خواتین ہیں وہ اگر کچن میں کھڑی ہوں اور آپ کو غصہ آئے ویسے بھی آئے تو آوز بللہ میں شیطان وراجیم پڑھا کریں کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اور کیونکہ غصہ حرام ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے سب پڑھئے جنود میں سب شامل ہوئے ہیں سلے ادا شفیئے نام تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے اور جسے دیکھنے ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنے ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیبہ کو جانے والے تیری جانے والے تیری جانے والے تیری جانے والے جانے والے تیری جانے والے تیری جانے والے جب میں گیا تو میری کیفیت کیا تھی اور جو جاتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس شیئر میں زوری صاحب کیا فرماتے ہیں روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سماں بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سماں بدل نہ جائے لو چلا ہوں میں لہد میں میرے مصطفی سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لہد میں میرے مصطفی سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے فران بھائی جتنے بیٹھے ہیں سب دیوانے بیٹھے ہیں میرے ساتھ کہیں گے کہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی نا سروری اچھی لگی نا ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفی کی مجھ کو کوئے مصطفی کی چاکری اچھی لگی ہم کو کوئے مصطفی کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ماشاءاللہ